یہ ہے میرے ہاتھ میں نحج البلاغہ یہ میرا دعویٰ نہیں کہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی کتاب ہے یہ میرا دعویٰ نہیں یہ روافظ کا دعویٰ ہے روافظ کے نزدیک تو سو فیصد ایتھنٹک ہے تو میں اب ایک عبارت پیش کرنے لگا ہوں اور مجھے کون کے جواب کا انتظار ہے کہ آیتِ تطہیر تو بالیقین جس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری اور انہیں تطہیر ملی ایسے ہی بالیقین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی اس کا نزول ہوا تو ظاہر ہے کہ اگر خطا کی نسبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں کی جا سکتی تو پھر حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی نہیں کی جا سکتی اور اگر مولا علی خود گواہی دیں کہ میں خطا کر سکتا ہوں تو پھر اس دھرم کا پیچھے کیا بچا کہاں گیا وہ عقیدہِ معصومیت اب دیکھو یہ نحج البلاغہ بیروت کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر تین سو پینٹیس یہاں یہ لکھا ہے یہ سکرین پر آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِ بِي فَوْقِعَنْ اُخْتِعَا اُخْتِعَا یہ خطا سے ہے مولا علی ولیوں کے سربراہ حسنین کریمین کے ابباجان تاجدارِ حلعتا حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہو فرما رہے ہیں فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِ بِي فَوْقِعَنْ اُخْتِعَا میں اپنی ذات کے لحاظ سے خطا سے مبرہ نہیں ہوں میں اس سے اوپر نہیں کہ میں خطا نہ کروں اِنِّي میں لَسْتُو نہیں ہوں فِي نَفْسِ اپنی ذات میں بِي فَوْقِعَنْ اُخْتِعَا فَوْقِعَ اُوپر اَنْ اُخْتِعَا کہ خطا کروں کہ خطا کرنے سے میں اوپر نہیں ہوں کہ میں خطا نہ کر سکوں لَسْتُ فِي نَفْسِ بِي فَوْقِعَنْ اُخْتِعَا اور ساتھ کہا وَلَا أَعْمَنُ ذَلِكَ مِن فِعْلِ میرے فعل میں اس سے معمون نہیں کہ میں خطا نہ کروں میرے افعال میں بھی خطا ہو سکتی ہے اب یہ وہ خود خطبہ دے رہے ہیں اور کتاب نحج البلاغہ ہے تو قیامت تک عقیدہ معصومیت والوں کو اور میں ایجنسیوں کو اداروں کو کہتا ہوں کہ جو مجھے معاذ اللہ گستاق قرار دے رہے ہیں اس ایک وجہ سے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق اصول کے مطابق چودہ صدیوں کا ہمارا جو دین اس کے مطابق پیش کی تو یہاں پھر کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا گستاق قرار دیں گے معاذ اللہ یا پھر تفریق کریں گے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ معصومیت نہیں جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو مولا علی کو تو وہ نبی بھی مانتے ہیں نبیوں سے بھی اونٹا مانتے ہیں جس طرح کہ آپ اس کلپ میں سن سکتے ہیں یہ بول رہا ہے ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے ہیں ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں آخر دلیل کا وہ سامنا کریں کیوں نظریں چُراتے ہیں دلیل سے وہ اپنے عوام کو جو بات ہے صحیح وہ بتائیں اور پوری دنیا میں خامخا انہوں نے گستاخیوں کے الزام ہم پہ لگا ہے اس کا جواب اس قوم پر ذاکروں پر ان کے لیڈروں پر لازم ہے کیونکہ ہمارے دین پر حملہ ہو رہا ہے ہم ہیں علی والے اور ہم ان کے نظریے والے اور اس پر انشاءاللہ آخری سانس تک پہلا دیتے رہیں گے